باردیہ سینال زندہ بارد بارد مادا کی بارد مادا کی پاکستان مردہ بارد ایک بار پھر سے بہت بڑا آتنگ کی حملہ ہمارے سرکشا پلوں کے اوپر اور یہ آتنگ واضیوں نے پاکستان کے جائش محمد لشکر-ے تویبہ اور آتگوابیوں نے پاکستان کی آئی ایس آئی نے کیا ہے اس بات کو لے کر کہ آج ہمارے بہادور جامباز جیسیوز افسرز اور پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں دیش کے پردھان منطری جی آپ کیا کر رہے ہیں جمہو کشمیر آتگواب کی آگ میں جل رہا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جائے ہر روز جمہو میں آتگوابی گتیویدیاں بڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں آپ یہ دیکھئے کہ پہلے پونچ رجوری کٹھوہ ہیرہ نگر سانبہ دوڑو برسندگر ادھمپور اڈپ ڈوڑا کشتوار بھدروہ میں آتگ کی حملے ہو رہے ہیں آپ کی سرکار پھیل ہو چکی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کہاں سے یہ آتگوابی آتے ہیں کون سے بورڈرز کون سے درمازے آپ نے کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ آتگوابی آتے ہیں حملہ کرتے ہیں شہادتیں کرتے ہیں اور ہمارے مندیروں کی توڑ فوڑ کرتے ہیں یاتریوں کے اوپر شکھوڑی اور ماتا ویشنو دیوی یاترہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں آج ہمارے سرکشابل ماتم چھایا ہوا ہے جمہو کشمیر میں ہمارے افیسرز جوان آج دوڑا میں آتگوابیوں دوارا شہید کر دیئے ہیں دیر مینے کی سرکار میں تیرہ جوان اپنی جاند گوا چکے ہیں تیرہ جوان اپنی جوان یہ پورے دیش کے اوپر حملہ ہے یہ بھارتیا جنتہ پارٹی کی کمزوری ہے کی جو بری طرح سے بفل ہو رہی ہے آتگوابی کو کابو کرنے کے لیے اور ایک یہ ہم چتاب نہیں دے رہے ہیں جب تک آخری آتگوابی جمہو کشمیر میں ختم نہیں ہو جاتا سنیل ڈمپل یوں ہی پاکستان کے متلے چھنڈے آتگوابیوں کے آئی ایس آئی کے پاکستان کی آرمیوں کے چھنڈے جلاتے رہے ہیں ایل جی سینہ کا بیان آیا ہے چھوڑا نہیں جائے گا نیستو نبوت کیا جائے گا ارے یار ایل جی صاحب آپ کیا نستو نبوت کریں گے پورے جمہو کی عوام کو راشد وادی طاقتوں کو آپ نے کمزور کر دیا وہ جو لیپٹیننٹ گورنر اور چیف سیکریٹری کو یہاں پہ طاقت دے کر دی اب وہ طاقت جو آپ نے ایل جی یا چیف سیکریٹری کو دی ہے اس کا مقابلہ کیا ایل جی کرے گا کیا چیف سیکریٹری کرے گا کیا پاکستان کے ساتھ جنگ چیف سیکریٹری جا ایل جی صاحب کریں گے یہ بہت ساجش کے تحت جمہو کشمیر کے ووٹروں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور آتنگوادیوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے